اسلام علیکم آج ہم شروع کرتے ہیں ڈی جی سکلز کے جو بیش ٹو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے جو ہے ایکسرسائز ون وہ جو ہے ایسا آ چکا ہے آج ہم اس کو سولٹ کرتے ہیں سب سے پھر ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے اوپن کر دیتے ہیں اچھا تو یہاں پر ہم بروزر میں اوپن کر لیتے ہیں اسے اب یہاں پر اوپن ہونے کی بعد ہم اسے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں یہ ایکسرسائز نمبر ون ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو ہے اس کورس کا ہوئی ایکسرسائز نمبر ون ہے اور اس کا لاس ڈیٹ ہے گیارت اگرست کو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کو سبمیٹ کروانے ہیں ایم ایس ورڈ میں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اسے اوپن کر لیتے ہیں ایم ایس ورڈ کو یہاں پر ایم ایس ورڈ کو ہم نے اوپن کر دیا یہاں پر ہم ایک blank documents لے لیتے ہیں اور اب یہاں پر ہم جاتے ہیں اس کا یہ واپر واپر واپس portion ہے ہم اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے لیے ہم یہاں پر window plus shift plus s کا button دبائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو copy کر دیں گے یہاں پر جو windows 10 میں ہے یہ automatically جو ہے جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں click mouse کو تو یہاں پر یہ automatically copy ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے والی version سے ہے اس میں اس کو کوپی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے وینڈو ایم ایس ورڈ میں اور اب یہاں پر جا ہے ہم ایکسسائس فائل ہے یہاں پر کھول لیتے ہیں یہاں پر یہ جو پرام سٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو یہاں سے لے کر نیچے جتنے بھی پرام سٹیٹمنٹ ہے ہم نے اس کو egal سبسٹ کروانے ہیں ہم اس کو کان پیuchenی کر دیتے ہیں کان پی attachments میں پیسٹ کر دیتے ہیں چلے یہاں پر پیسٹ ہو چکا ہے اب دوبارہ ہمیں آتے ہیں ہمیں چیک کر لیتے ہیں کیسے صاحب کیا پوچھا گیا ہے کہ ہم یہ ایک نیا فائل بنانا ہے پروڈجیکٹ فائل بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہم میں جتنے بھی اپنا کام وغیرہ ہے میں یہ لیکل دی فائل میں سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایک فولڈر بنایا ہوئے پریمیل کی نام سے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک پروڈجیکٹ فائل جو ہے بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر جیسے میں نے بنایا ہوئے تو آپ یہ اگر نہیں بنایا ہے تو آپ نے یہاں سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو فائل میں جا کر بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو وہاں دوبارہ سکرین شوٹ لیں گے سکرین شوٹ کا طریقہ میں بتا چکا ہوں یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو کوپی کر دیں گے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد ہم اس کو ایس ورڈ میں دوبارہ پیسٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے اب یہاں پر دوسرے جو چلتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرے سوال ہم سے پوچھا کہ ہم ایک اسی فولڈر کے اندر ہم نے دوسرے سب فولڈر بنانا ہے جس میں ہم نے اپنے ایسیٹس رکھنا ہے اس کو ارینج کر کے جیسے کہ یہاں پر میں دو فائلز پہلے سے فولڈر بنا چکا ہوں تیسرے فولڈر میں بنا لیتا ہوں آڈیو کے لیے اگر میں کوئی آڈیو وغیرہ رکھنا ہو تو اس کے لیے میں ایک فولڈر بنا دیتا ہوں یہاں پر میں نے فولڈر بنا دیا ہے اور آپ دوبارہ میں یہاں سے اس کا سکرین شوٹ لوں گا اور سکرین شوٹ لینے کے بعد اس کو کوپی کر کے اس کو ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر دے گا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں جو اپنے تیسرے سوال کی طرف تیسرے جو ہے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیو پروجیکٹ اڈو پرینیر پرو میں ہم نے اسے اوپن کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو اڈو پرینیر پرو کا کیسے انسٹال کرنا ہے اگر نہیں پتا تو کہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اس کے بعد ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگوں کو مکامل انسٹالیشن اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو کس طرح اپ ڈیٹ کرنا تو میں آپ کو بتا دوں گا تو اب یہاں پر میرا یہ اڈو پرینیر پرو یہاں پر اوپن کر دیا ہے میرے پاس دو آزار اکیس پرو ورزن ہے تو یہاں پر میں اس کا کوئی نام ہے وہ میں یہاں پر لکھ لے تو جیسے کہ ابھی میرا نیکسٹ پروجیکٹ یہ ہے تو میں اسی پر جو ہے انسٹالیشن کا نام اس کو دیکھ کر اور یہاں پر میں نے اپنے جو ڈاکومنٹس جو فائلز وغیرہ میں سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے جو فولڈر میں نے بنایا ہوا ہے میں وہاں پر جا کر اسے سیف سیلیکٹ کر کے جو ہے سمیت پر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر سیلیکٹ فولڈر پر کلک کر کے اسے سیف کر لیتا ہوں تو جیسے میں نے یہاں پر سیف کر دیا ٹھیک ہے جو ابھی آپ کو مزید کوئی سیٹنگز وغیرہ کرنیے ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ویڈیو کی جو فارمیٹس وغیرہ آپ اپنے یہاں پر سیٹ کرنے ہو ٹھیک ہے آڈیو کی یا پھر اس طرح کچھ اور ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہا بس میں اس کو رکھنے دے رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس کا سکرین شوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ نے سکرین شوٹ کو کوپی کرنا ہے وینڈو 11 میں تو آٹمیش کے لیے کوپی ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے والے ورشن کوپی کرنا پڑے گا اور میں سکرین شوٹ لینا ہے آپ نے اس کو پیسٹ کر دیتا ہے چلیں یہ یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اس کی طرف اب یہاں پر ہم نے کہہ رہا ہے کہ ایمپورٹ ویڈیو ٹھیک ہے آپ اس میں آپ نے اس کو ویڈیو یا ایمیج فائیٹ کوئی بھی اس میں ایمپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹاک سے فری جو سٹاک وغیرہ ہیں جو نن کافی رائٹی ویڈیو وغیرہ ہیں وہ آپ ڈاؤنوڈ کر کے اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایڈیٹنگ جو ورکسپیس میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر گیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا ورکسپیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جسے سر نے ویڈیو میں بتایا تھا تو میں یہاں سی ویڈیو امپورٹ کر دیتا ہوں چینکہ میرے ویڈیو اپنی ویڈیو فولڈر میں رکھا ہوگا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے چینل ایک انٹرو ہے تو میں یہاں پر اسے امپورٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر پر ہماری ویڈیو امپورٹ ہو چکیئے اب ہم نے یہاں پر سکرین شوٹ لینا ہے سکرین شوٹ کے بعد ہم نے کو کوپی سکرین شوٹ لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو سورس فائد میں دال دیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر کوئی پوائنٹ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم مارک اپشن لگا دیتے ہیں اور نیکسٹ پوائنٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہم اس کو مارک آوٹ پوائنٹ آوٹ کر دیا ہے اب ہم یہاں پر اس کا سکرین شوٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سکرین شوٹ لینے کے بعد ہم اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلے تاسک ہمارے پاس ہے ہمیں ٹائم لین کے سیکنس بنا لائے ٹھیک ہے یہاں پر پر پورجیکٹ فولڈر جو پورشن ہے یہاں پر نیچے آپ اس کو چیک کر لیں گے آپ پر نیو آئیٹم لکھو نیو آئیٹم پر جب آپ کلک کریں گے سیکنس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے سیکنس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ڈیفرینٹ ریزولیشن دیئے ہوئے ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر جو بھی ریزولیشن میں آپ نے ویڈیو بنانی ہے تو آپ یہاں پر سیکنس سکتے ہیں میں یہاں پر آتا ہوں ایش ڈی بی میں آکر یہاں پر کوئی ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فور یا ٹوئنٹی فائی ایف ٹی ایس ٹین ایٹی سے کوئی سبی یا سکرن شاٹ لے کر اور یہاں پر پیسٹ کر دینا تو ہمارا یہ ٹاسک ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لگو یہ فائل سلویشن فائل چاہیے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ ورس گروپ میرا ورچوال اسسسٹنٹ اس کے جلدی اپلوڈ کرنے والا ہوں اور اس کے ایڈو پرینیر پرو کا انسٹالیشن کی ویڈیو بھی میں جلدی اپلوڈ کرنے والا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک تک مجید دیتی اجازت اللہ حافظ